کیا آپ جانتے ہیں کہ ذلفکار علی بھٹو کی بہادر پوتی فاطمہ بھٹو کے والد نے فاطمہ کی والدہ کو طلاق کیوں دی تھی؟ فاطمہ بھٹو اپنے کزن بلاول سے شادی سے انکاری کیوں ہے؟ فاطمہ بھٹو سیاست میں آنے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ وہ اپنی پھوپی بینزی بھٹو سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اور ہاں فاطمہ بھٹو کے پاس ایسا کون سا اعزاز ہے جو بھٹو خاندان کے کسی فرد کے پاس نہیں؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میر مرتضی بھٹو کی بیٹی اور بھٹو خاندان کی وارث فاطمہ بھٹو کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزہ فرمان میرے انسٹا انکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک فاطمہ بھٹو کے دادا ذلفکار علی بھٹو پاکستانی ان کی دادی نصرت بھٹو ایرانی جبکہ دونوں نانا نانی افغان شہری تھے نمبر دو فاطمہ بھٹو اپنے دادا کی پھانسی کے تین سال بعد انتیس مئی انیس سو بیاسی کے روز افغان دار الحکومت کابل میں پیدا ہوئی نمبر تین فاطمہ بھٹو کی پیدائش کی وقت ان کے والد میر مرتضی بھٹو افغانستان میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے جبکہ ان کی پھپی بینظیر اور نانی دونوں پاکستان میں نظر بند تھی نمبر چار فاطمہ بھٹو کی والدہ کا نام فوزیہ فصیح الدین تھا اور وہ افغان اوریجن سے تھی یہاں میں آپ کی علمیں لاتی چلوں کہ افغانستان میں جلا وطنی کی زندگی کاٹتے ہوئے مرتضی اور شاہ نواز بھٹو نے افغان آفیسر کی بیٹیوں سے شادیاں کی نمبر پانچ فاطمہ بھٹو کے نانا بیوروکریٹ تھے اور وہ افغانستان کی وزارت خاجہ میں سرو کرتے رہے نمبر چھے فاطمہ بھٹو کو اپنے خاندان کی کم عمر لکھاری ہونے کا عزاز حاصل ہے ان کی پہلی کتاب ویسپرز آف دی ڈیزرٹ سال انیس سو ستانوے میں شائع ہوئی تو اس وقت فاطمہ بھٹو صرف پندرہ سال کی تھی نمبر سات چالیس سالہ فاطمہ بھٹو اپنے دادا زلفکار علی بھٹو کے گھر ستر کلفٹن کراچی میں رہتی ہیں اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی نمبر آٹھ بینظر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں جب فاطمہ بھٹو کے والد مرتضی کو دن دہارے ایک پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھون ڈالا گیا تو اس وقت فاطمہ کی عمر چودہ برس تھی جبکہ جونئر بھٹو صرف چھے سال کا تھا نمبر نو فاطمہ بھٹو بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بینظر بھٹو میری سب سے فیورٹ آنٹی تھی پنکی آنٹی میرے ساتھ کھیلتی تو کبھی کہانیاں سنایا کرتی لیکن اقتدار میں آنے کے بعد آنٹی نے ہمیں زیادہ لفٹ نہیں کروائی اور وہ بدل گئی نمبر دس فاطمہ بھٹو کی چچا میں شاہ نواز بھٹو کی اہلیہ ریحانہ فسیح الدین ان کی چچی تو تھی ہی لیکن وہ اس کے علاوہ فاطمہ کی سگی خالہ بھی لگتی تھی تو اس ناتے سے سسی بھٹو فاطمہ کی خالہ زاد اور چچا زاد بہن لگتی ہیں نمبر گیارہ فاطمہ بھٹو کی خالہ ریحانہ فسیح پر ان کے چچا شاہ نواز بھٹو کے قتل کا الزام لگا تھا اور انہیں فرانس کی عدالت نے دو سال قید بھی سنائی رہائی ملتے ہی وہ اپنی بیٹی سسی کو لے کر امریکہ چلی گئی اور آج بھی وہی رہتی ہیں نمبر بارہ فاطمہ بھٹو ایک سال کی ہوئی تھی کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے ڈالی چونکہ اب میر مرتضی بھٹو خود کو افغانستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ شام کے صدر حافظ الاسد جو بھٹو صاحب کے پرانے دوست تھے ان کی دعوت پر دمشق آ کر رہنے لگے نمبر تیرہ فاطمہ بھٹو کی ابتدائی تعلیم اب ملک شام کے دارہ حکومت دمشق میں ہوئی یہاں لبنانی نجاد مس غنوہ کا مرتضی بھٹو کے گھر آنا جانا تھا ایسا مشہور ہے کہ غنوہ وہاں کی مشہور رکاسہ تھی اور وہ فاطمہ بھٹو کو ڈانس کی ٹریننگ دیا کرتی غنوہ اور مرتضی میں قربتیں بڑھنے لگی ایک دوجہ سے پیار ہو گیا اور پھر ایک روز غنوہ میر مرتضی بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں مسلک ہو کر غنوہ بھٹو بن گئی غنوہ نے سو تیلی ماں ہوتے ہوئے بھی فاطمہ کو سگی ماں سے بڑھ کے پیار دیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی فاطمہ بھٹو اور غنوہ ایک ساتھ نظر آتی ہیں نمبر چودہ فاطمہ بھٹو کے سو تیلے بھائی کا نام زلفکار علی بھٹو جونئر ہے جونئر بھٹو امریکہ میں سٹلڈ ہے اور وہاں آرٹھ تھیٹر پرفارم کرتا نظر آتا ہے نمبر پندرہ سال انیس سو ترانوے میں فاطمہ بھٹو کی فیملی پاکستان چلی آئی تو یہاں وہ کراچی میں پڑھنے لگے کراچی امریکن سکول سے او لیولز کرنے کے بعد فاطمہ بھٹو بھی امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی جا سکتی تھی جہاں ان کے والد اور دادا پڑھتے رہے لیکن انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی نیو یورک میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے میڈل ایسٹ کلچر میں گریجویشن کی نمبر سولہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی پہچان ایک رائٹر کی ہے وہ اردو اخبار روزنامہ جنگ دی نیوز اور دی گارجین سمیت کئی غیر ملکی جریدوں کے لیے لکھتی ہیں نمبر سترہ فاطمہ بھٹو اگرچہ سیاست سے کوسوں دور ہیں لیکن آج بھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے آپ نے اکثر سیاسی حلقوں میں یہ باتیں سنی ہوں گی کہ فاطمہ بھٹو کی زرداری فیملی اور ان کے بچوں سے صلاح ہونے والی ہے اور وہ بہت جلد پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گی لیکن یہ سب خام خیالی کے سوا کچھ نہیں نمبر اٹھارہ فاطمہ بھٹو اپنی پھپی کو پنکی آنٹی کے علاوہ بڑی بوا کے نام سے بھی پکارا کرتی وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ بینظیر اپنے بچپن ہی سے میرے والد میر مرتضی پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور بھٹو خاندان کی سیاسی وارث بننے کی کوشش کرتی رہی نمبر انیس دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں ہونے والی انتخابی دھاندلیوں کے بارے میں فاطمہ بھٹو نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ ثبوت رکھے تھے کب ان کا موقف تھا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کے منڈیٹ پر شب خون مارتے ہوئے دھاندلی کی بنا پر الیکشن جیتا ہے نمبر بیس فاطمہ بھٹو کے وارد مرتضی بھٹو کی بنائے ہوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی چیئر پرسن اس وقت گنوہ بھٹو ہے فاطمہ بھٹو اپنی والدہ کی سیاست کو کھل کر سپورٹ کرتی ہے یاد رہے کہ گنوہ بھٹو نے لارکانہ والے حلقے میں انیس سو ستانوے میں اپنی ساس نسرت بھٹو جبکہ اسی لارکانہ والے حلقے میں دوہزار تیرہ میں آصف زرداری کی بہن فریال تالپور سے الیکشن میں مات کھائی تھی نمبر اکیس سال دوہزار دس میں مارکٹ میں آنے والی فاطمہ بھٹو کی تیسری کتاب سونگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ کے مندرجات کافی متنازے ہیں اگر آپ اس کتاب کے حوالہ جات کے ساتھ کسی پیپلز پارٹی رہنما سے بات کریں تو وہ یقیناً راہ فرار اختیار کریں گے نمبر بائیس آج سے چند سال پہلے یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ بلاول بھٹو اپنے مامو میر مرتضی بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو سے شادی کرنے لگے ہیں اس شادی سے دونوں خاندانوں کی اختلاف ختم ہو جائیں گے اور وہ پھر سے متحد ہو جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا چونکہ فاطمہ بھٹو مسٹر زرداری کو ناپسند کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پھپی کی بہو اور اپنے کزن بلاول بھٹو کی دلہن نہ بن سکیں واضح ہے کہ فاطمہ بھٹو اپنے کزن بلاول بھٹو سے چھ سال بڑی ہیں نمبر تیس فاطمہ بھٹو اپنی شہرہ آفاق کتاب سونگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ میں اپنے چچا شاہ نواز کے آخری ایام کا تذکرہ کچھ یوں کرتی ہیں کہ ایک رات میرے چچا شاہ نواز بھٹو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کیسی نو لے جانا چاہتے تھے جبکہ ریحانہ کی خواہش تھی کہ وہ نائٹ کلب میں جا کر پارٹی کریں ایسے میں دونوں کی بحث و تقرار ہوتی ہوتی لڑائی تک پہنچ گئی اس موقع پر میرے والد میر مرتضی بھٹو نے دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو چچی ریحانہ میرے والد سے بتتمیزی کرنے لگی وہ بولی آپ اپنے کام سے کام رکھیں ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ کہ ان کی توہین کی گئی مجھے یہ جھگڑا آج تک یاد ہے تد میری خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ چیخنا چلانا بند کریں اس واقعے کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ 18 جلائی 1980 کے روز شاہ نواز بھٹو ستائیس سال کی عمر میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے نمبر چوبیس فاتمہ بھٹو کے اپنی پھپو سنم بھٹو سے بھی تعلقات کشیدہ ہیں ظلفکار علی بھٹو کی زندہ بچ جانے والی اکلوتی اولاد سنم بھٹو کے مطابق فاتمہ بھٹو کے والد نے میری تمام جائدات پر قبضہ کر لیا اور یہ سب اب بھی غنمہ اور فاتمہ بھٹو کے پاس ہے نمبر پچیس فاتمہ بھٹو کل آٹھ کزنز ہیں جن کے نام بلاول، بختاور، آصفہ، سسی، شاہمیر، آزادی اور ظلفکار علی بھٹو جونئر ہیں جن میں سے صرف بینظیر بھٹو کی صاحب زادی بختاور اور بینظیر کی بھانجی آزادی حسین بھٹو شادی شدہ ہیں باقی سب کزنز ابھی تک کھوارے ہیں میں امید کتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ فاتمہ بھٹو کی کزن سسی بھٹو کی مکمل بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں میں شانواز بھٹو کی کہانے کے لیے یہاں نیچے اور آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کے فیکٹس یہاں ملیں گے الیکشن بوکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر